اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص بات یہ یاد رکھیں کہ قیامت کا علم یعنی جس کو علوم خمسہ کہتے ہیں پانچ علوم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے علوم خمسہ میں سے قیامت کا علم بھی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے یوم آخرت ہی یوم الدین ہے اور یوم الدین اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد واقع ہوگا یوم آخرت یعنی آخرت کے دن اسی کو یوم الدین بھی کہتے ہیں بدلے کا دن جزا کا دن یعنی یہ دن جب ختم ہو جائے گا قیامت کا دن ہوگا تو بندے نے جو دنیا میں عمال کی ہیں عمال کی بنیاد پر اس کو سزا یا جزا دیا جائے گا تو یہ ہوگا کب یہ کائنات جو اس کے ختم ہونے کے بعد آسمان پھٹ جائیں گے تارے بکھر جائیں گے مخلوقات پر موت تاری ہو جائے گی یعنی مخلوقات پر موت واقع ہو جائے گی تمام مخلوقات پیدا کی ہوئی چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ زمین اس زمین کے علاوہ ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے جس دن زمین یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہر چیز جو ہے ظاہر ہو جائے گی یہ تبدیلی نفخہ اولاس ہوگی کونسی تبدیلی یعنی کہ آسمان پھٹ جائیں گے کب آسمان پھٹیں گے کب تاری بھی کر جائیں گے تمام مخلوقات پر کب موت واقع ہو جائے گی زمین کب بدل جائے گی یہ سب نفخہ اولاس پہلی پھوک سے یعنی اسرافیل علیہ السلام دو مرتبہ پھوک ماریں گے پہلی پھوک جیسے یہ ماریں گے تو اس وقت آسمان پھٹ جائیں گے دوسری زمین سے بدل جائے گی تاری بھی کھر جائیں گے یہ سب تبدیلی ہوگی پھر تمام مخلوقات جو ہیں تمام جاندار چیز جو ہیں وہ مرے پڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حل کی بارش بھیجے گا جس سے مرتبوں کے جسموں میں زندگی آ جائے گی جان آ جائے گی پھر دوسری بار سور پھوکا جائے گا تو لوگ دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے دونوں سور کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا وقفہ ہوگا پہلی تبدیلی میں تمام جو اشیاء ہیں یعنی زمین آسمان یہ سب تارے بکھار جائیں ہو جائیں گے مخلوقات پر موت تاری ہو جائے گے یہ سب مردے پڑے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ حل کی بارش بھیجے گا پھر ان میں زندگی آئے گی تو پھر دوبارہ سور جیسے ہی پھوکا جائے گا تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے کھڑے ہو جائیں گے پھر حساب سواب اور عقاب ہوں گے اس دن کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے دوسری آیت ہے اس کا مطلب یہی کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے تیسری آیت ہے لیکن قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بھی ہیں چھوٹی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت ظاہر ہوگی زینہ کی کسرت ہوگی شراب نوشی زیادہ ہوگی سود عام ہو جائے گا عورتیں زیادہ ہوں گی مزیدوں میں آوازیں بلند ہوں گی گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہوگا یعنی گانے بجانے جو ہیں یہ زیادہ ہوں گے اس کی کسرت ہوگی اور آج دیکھ لیں گھر گھر میں یہ آلات موسیقی ہیں گانے بجانے کے جیسے کہ موبائل ہے موبائل پہ گانے سنتے ہیں ٹی وی ہے اور سب ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لانت کریں گے جیسے کہ آج دیکھتے ہوں گے اگر بعض سے مباسہ کریں گے تو امام آزم ابو حنیفہ پہ بھی لانتان کرتے ہیں آئم مجتہدین پر لانتان کرتے ہیں جس کو کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہی ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لانت کریں اور باندھے اپنے آقا کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کر رہے ہوں گے آج بھی اگر دیکھو گے تو جتنے اس طریقے سے ہیں مطلب چھوٹی قوم کے لوگ جو بھنگی وغیرہ ہیں اس طرح سے ہیں بکروال ہیں تو وہ دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کر رہے ہوں گے یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہیں بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ امام مہدی کا ظہر ہوگا دجال نکلے گا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے یعجوج ماجوج نکلیں گے سورج پسیم سے طلوع ہوگا اور دابت العودہ نکلے گا یہ ایک چوپایا ہے جانور ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اب الفاظ کے معنی دیکھ لیں یو موت دین بدلے کا دین جزا کا دین موت تاری ہونا موت واقع ہونا مرنا نخخہ بھوک شراب نوشی شراب پینا آلات موسیقی گانے بجانے کے سامان سوالات اب دیکھیں یہ تبدیلی نفق اولہ سے ہوگی کیا تبدیلی تو جواب لکھیں آسمان پھڑ جائیں گے تارے بکھر جائیں گے مخلوقات پر موت تاری ہوگی یہ زمین اس زمین کے علاوہ ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے دوسرا سوال ہے مردوں کے جسموں میں کب زندگی آئے گی اس کا جواب لکھیں پہلی بھوک سے تمام جاندار مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہلکی بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسموں میں زندگی آئے گی تیسرا سوال ہے دونوں سوروں کے درمیان کتنے سال کا عرصہ ہوگا تو جواب لکھیں کہ دونوں سوروں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا وقفہ ہوگا چوتھا سوال ہے قیامت کے دست چھوٹی نشانیاں بتائیے تو نمبر وار سلسلے وار آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں نمبر وار علم اٹھ جائے گا ٹو جہالت زائر ہوگی ٹری زنہ کی کسرت ہوگی فور شراب نوشی زیادہ ہوگی فائب سعود عام ہو جائے گا سکس عورتیں زیادہ ہوں گی سیون مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی ایٹ گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہوگا نائن اس امت کے لوگ اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لانت کریں گے ٹین باندھے اپنے آقا کو جنم دے گی موسیقی